اسلام علیکم منظور میمن آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین یہ سٹوری ہے یہ ایک ایسے مسلمان کی کہانی ہے جن کا نام رضوان مویدن ہیوشٹن کے نیشنل کائٹل کمپنی کے مالک ہیوشٹن کے سب سے بڑی موسٹ پوش بلڈنگ میں پینٹ ہاؤس پہ ان کا آفیس بڑی خوبصورت لڑکیاں بڑا خوبصورت فننیچر بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کا یہ کیس اور میرے پاس کیسے آیا کہ ہیوشٹن کے ایک بڑی لاغ فرم نے مجھے کانٹیٹ کیا کہ آپ کے اخبار کے وجہ سے آپ کو بلائی جا رہا ہے اور آپ ہمیں ایک کیس میں مدد کریں میں جب ان کے آفیس میں جا تو انہوں مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ویڈیو میں ایک ایسے شخص کی تصویر دیکھی تو مجھے ہس کے میرا برحال ہو گیا وہ کون تھا میرے ایک بڑے اچھے دوست مرتضی دورانی صاحب فارمر ایم پی اے آپسند اسیمبلی الطاف حسین صاحب کے پرانے باڈی گاڑ جو پھر کسی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے ہیشٹن میں مقیم تھے یہاں پہ اردو ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے اس اسٹوری کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ رضوان مویدین صاحب جن کی ٹائٹل کمپنی ہے وہ ہیشٹن کے گیلریہ ایریا میں ایک بڑی ہی ہائی پرائس کورنر لوٹ تھی جس کو چھے ملین ڈالر میں خریدتے ہیں اور ہفتے کے اندر ان کو فلپ فلاپ کر کے جن لوگوں کو فلپ فلاپ کا مطلب نہیں ہے وہ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ایک دن ایک آدمی کے نام پہ لے کے دوسرے دن دوسرے کے نام پہ پرائس کو بڑھا کر انہوں نے چھے ملین سے بارہ ملین کر دی اور دوسرے دن بارہ سے بیس ملین کر کے اور کر کے انہوں نے دبائی کے ایک شیخ کو وہ چھے ملین ڈالر کی پرائپٹی بتیس ملین میں سیل کر دی اب دبائی کے لوگ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پرائپٹی کا کیا ویلیو ہے اور انہوں نے وہ بتیس ملین میں لے لی بگر گریڈ کی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اینڈ نہیں ہوتی ہے تو یہ کیونکہ اس پرائپٹی کے ٹائٹل کمپنی کے اونر تھے تو ان کا ٹائٹل ان کے پاس تھا ایڈو نے مرتضی دنانی صاحب کو ایک شیخ کی وردی پینا کے اور ایک بینک میں لے کے گئے اور ان کو بتایا کہ یہ فلانے شیخ صاحب ہیں دبائی سے آئے ہیں انہوں نے یہ بتیس ملین میں زمین خرید دی ہے اور یہاں پہ شاپنگ سنٹر بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے آٹھ ملین ڈالر کا لون چاہیے بڑے مزے کی بات ہے آپ اور ہمیں تو شاید پچاس آزار دس آزار بھی اگر لینے جاتے ہیں تو ہم سے ٹیکس رٹائن اور یہ اور وہ مانگتے ہیں مگر وہ ان صاحب سے اتنے معروب ہوئے اور دیکھا کہ ایک شیخ ہے دبائی کا اتنا جو اس نے بتیس ملین میں ایک پراپریل لی ہے تو اس کو آٹھ ملین ڈالر دینے کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے انہوں نے ٹائٹل لے لیا اور انہوں نے ان کو آٹھ ملین ڈالر تھما دی ہے اور ہمارے مرتضی دورانی صاحب بڑے مدد کے ساتھ میرے دوست ہیں انہوں نے اس میں سے جو بھی ان کو کٹ ملا ایک دو ملین ڈالر وہ پہلے لنڈن گئے لنڈن میں علتحاف صاحب کو نظر کرانہ پیش کر کے معافی مانگ کے آج وہ کراچی میں ایمکیو ایمکی بڑے لیڈر ہے کیپنگ اپارٹ وہ تو چلے گئے انہوں نے شاہد اپنے یہاں کے امریکہ کے سٹیک کو کیشن کر کے اپنا چلے گئے بگر مویزین صاحب رضوان مویزین صاحب اب یہاں پہ ایک چیز یہ بتاؤں کہ یہ آدمی اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے کراچی دبائی سے جو ایک شپ چلا تھا کروس شپ چلا تھا جس کا بڑا سکینڈل بھی ہوا تھا جس کو جنرل پروید مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اناگریٹ بھی کیا تھا کہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور کروس چلے گا دبائی اور کراچی میں اور جو end of the day میں پتہ چلا کہ وہ سارا لوگوں سے پیسے لے کے ان کو دبائی میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہ بھی رضوان مویزین صاحب کا پروجیکٹ تھا تو یہ بڑے لوگ ہیں میں کہتا ہوں چھوڑ جو ہے بڑا ہوتا ہے شریف آدمی جو ہے وہ اس قسم کی چالے سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ چھوڑ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے بڑے انویٹے ہیں اگر دیکھا جائے اور ہمارے لوگ تو بڑے انویٹے ہیں اور فراود کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں تو اینویوے وہ جو اٹائنیز کی فرم تھی ان کو میں نے رکش کی کہ بھائی آپ لوگ تو اس چیز کو ایف وی آئی کو ٹرن کریں کیونکہ یہ تو فراود ہے مگر وہ فرم کیونکہ ان کو ہائر کیا گیا تھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک سیبل کیس داخل کر دیا رضوان مویزین صاحب کے کہ تم نے فراود کیا ہے ہمارے ساتھ بینک والوں نے بھی ایک سیبل کیس کر دیا میں نے ان کو کہا کہ سیبل کیس میں کیا ہوگا آپ کو ججمنٹ ملے گی اور پیسہ تو آپ کھلا گیا تو میں نے اٹھا کے وہ جو خبار تھا وہ فیننشل فراود میں کہ جو ایف وی آئی کے لوگ تھے ان کو میں نے بھجوا دیا کہ اس چیز کو آپ انویسٹیگیٹ کریں تو وہ انویسٹیگیشن چلی اور میں تقریباً ڈسپوائنٹ ہو گیا تھا کہ جب سال گزر گیا کچھ نہیں ہوا تو آخر فبروری مارچ ٹوزازنٹھول میں ایک دن میں نے سنا کہ ان کو ایف بی آئی نے اریشٹ کیا اس کیس میں اس میں ایک چیز بڑی انٹرسنگ آئی بیچ میں کہ جن صاحب کو میں نے ان کا کیس دیا تھا ایف بی آئی میں ایک دن میں ان سے شکایت کی کہ آپ لوگ بڑے سلو ہو اور لوگ تو اتنے بڑے بڑے فراود کرتے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہو تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر میمن ویل آف جسٹس is very heavy therefore it moves very slow but when it moves it crushes the criminals you will see the results wait for the right time رضوان مجھدین کا پانچ ملین ڈالر کا بانڈ سیٹ ہوا اور اس نے کے اوپر جتنی الیگیشن تھی جس میں تقریباً اسی ملین ڈالر کا فراود سامنے میں آیا اور صرف یہ نہیں یہ لوگ کیونکہ ٹائٹل کمپنی کے مالک تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر آپ نے گھر لیا ہے ان کا ایک بینک سے نہیں دو یا تین بینکوں سے لون لے لیتے تھے ان بینکوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک گھر کے تین تین مورگیج ہیں اور وہ کیا کرتے تھے شروع کے دنوں میں کچھ دن آپ کا مورگیج بھی پی کر دیتے تھے اور ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا گھر جو ہیں فور کلوز ہو جاتا تھا تو اس قسم کے انہوں نے کوئی تقریباً اسی ملین ڈالر کے اکیومیلیٹیو فراڈ کیا تھا میں اس چیز کو فالو اپ کرنے کے لیے ان کے کیس کو فیڈل کورٹ میں جاتا رہا مگر مجھے کہیں پہ بھی ان کا کیس نظر نہیں آتا تھا پتہ نہیں انہوں نے کیا وکیلوں سے کیا کھلا پلا کے اس کیس کو ایسا دبوا دیا کہ دو سال جیل رہنے کے بعد وہ صاحب ابھی واپس آگئے ہیں اور آپ تو پرانی کھٹارا کیبری چلا رہے ہیں وہ رول سراج چلا رہے ہیں ملین ڈالر کے گھر میں رہتے ہیں تو یہ کیا میسیج ہے یہاں پہ انگریزی میں تھوڑا سا کہوں گا یہاں پہ انگریزی میں تھوڑا سا کہوں گا یہاں پہ انگریزی میں it is telling you that you defraud the government the people for millions of dollars you go to jail you stay there one or two years or six months you come out there's no restitution میں نے جو ڈاکیومنٹری بنائی ہے اس میں فنڈامنٹلی میں نے یہ پریچ کیا ہے کہ جب تک ریسٹیٹوشن پنشمنٹ 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 ان کنفائنمنٹ پنشمنٹ اگر آپ کا لاکھ ڈالر چوری کیا ہے تو اس کو لاکھ کے بجائے دس ازار فائن نہ کریں کیونکہ وہ تو پھر چور کے لیے میسیج ہے جیسے میں نے پہلے بھی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا رفیق لویا چھٹکے آ جاتا تھا تو جب تک ریسٹیٹوشن میرے ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ ڈبل دا ٹرپل کریں آپ تو ہی چوری بند ہوگی جب چور کو یہ پتا ہے کہ میں لاکھ ڈالر چوری کر کے دس ازار ڈالر فائن دے کے بیس ازار وکیل کو دے کے ستار ہزار کمان ہونگا تو آپ کے سیسٹم کو رسپیک نہیں کرے گا this is the reason american judicial system is also failing like pakistani judicial system is failing because of the corruption but american judicial system is failing because we are giving a wrong message to the victim and wrong message to people who are defrauding we must double the restitution until unless you are not going to make the people pay for their sin they will continue it and this epidemic of financial fraud will continue and this is a classic example in which Ridwan Muidin did 80 million dollar fraud it came out clean after staying two years on a government expenses and for the rest of the life he and his whole family will be living like a king and you and i will be working every day 10 to 12 hours a day and will never make even a million dollar but in my case i lost all my billion what i collected to fight these people in legal fees in legal intimidation and the system did not help me even the judges did not help me they did not see what i was doing so my request to the judges will be also look through the people what are they doing the people who are doing good things for the society give them justice i never got my justice from the system but the people like him people like Ulam Bambaywala they are still owners of millions of dollars and living very comfortable life and we are still working hard and i'm proud we are working hard you need to work hard until you don't work hard you will not should have a passion to work and god is going to give you reward and i'm pretty sure i have been rewarded maybe not with money but with happiness with my family with my children my grandchildren which i'm very proud of so therefore when you do good things god is going to reward you thank you if you have any story give me a call 713-557-7547 my email address manzoorm786 at aol.com and my address is given if you have any documents please send me documents that i can publish those and bring it to attention of the authorities any kind of help will be done free of charge thank you and good night and that i can thank you have super and i can approve that i can log into